بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے خطوں کے لوگوں کو جو سب سے زیادہ چیز ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے ان کی جلد کا رنگ کہیں تو لوگوں کی جلد کا رنگ سیاہی مائل ہے کہیں گندمی اور کہیں سفید بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور بھرتا ہوگا کہ اس رنگ کے فرق کی وجہ کیا ہے آج سائنسی تحقیق اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ ہمارے ان سوالات کا جواب دے سائنس کے مطابق انسان کی جلد کی رنگت بہت سے اوامل پر منحصر ہے جس میں سب سے زیادہ محول اس کی تہذیب اس کا رہن سہن یہ چیزیں سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں سائنسدانوں کے مطابق ہماری جلد پر سب سے زیادہ اثر سورج کی پڑھنے والی شوائیں کرتی ہیں جنہیں الٹرا وائلٹ ریز کہا جاتا ہے سائنسدانوں کے مطابق بنین و انسان کی ابتداء افریقی بریعظم میں ہوئی یہاں سے نکل کے لوگ دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل کر آباد ہوتے گئے اور آہستہ آہستہ یہ آباد ہی تمام بریعظموں میں پھیل گئی اب دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا کونہ ہو جہاں انسان موجود نہ ہو ایسی آبادیاں جو خط استوا کے قریب ہیں یعنی کہ ایکویٹر کے قریب ہیں وہاں پر رہنے والے لوگوں کی رنگت گہری ہو گئی ان میں افریقی اور چند ایشیائی ممالک شامل ہیں جو کہ خط استوا کے بہت قریب ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ افریقی اور ایشیا کے کچھ علاقوں کے لوگوں کی رنگت سیاہی مائل گہری ہے سائنسدانوں کے مطابق یہ ہماری جلد میں پائے جانے والے ایک پیگمنٹ یعنی میلینن کی وجہ سے سیاہ ہے ہمارے جسم میں خلیا میلینوسائٹس پایا جاتا ہے جو میلینن کو پروڈیوس کرتا ہے جتنی زیادہ ہمارے جلد پر الٹرا وائلٹ شوائیں پڑھیں گی یہ میلینن کی مقدار ہمارے جسم میں اتنی ہی بڑھے گی چونکہ افریقی ممالک جو کہ خط استوا کے بہت قریب ہیں وہاں پر الٹرا وائلٹ شوائوں کی اثرات سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں ہمارے جسم میں یہ قدرتی طور پر ایک نظام ہے کہ جہاں الٹرا وائلٹ شوائوں کا اثر زیادہ شروع ہو جاتا ہے وہاں پر ہمارا جسم میلینن کی پروڈکشن تیز کر دیتا ہے یہ میلینن ڈارک کلر کا ہوتا ہے اور یہ سکن کی اوپر والی جو لیئر ہوتی ہے اس میں یہ کٹھا ہو کر آپ کے رنگ کو ڈارک کر دیتا ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم جب زیادہ دیر دھوپ میں رہیں تو ہماری رنگت تھوڑی کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہی میلینن کی پروڈکشن ہے افریقی ممالک میں لوگوں کے جلد کا گہرہ ہونا اتفاقیہ نہیں ہے میلینن دراصل آپ کے جسم میں ویٹامین ڈی کی مقدار کو کنٹرول کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے اگر آپ کی جلد میں میلینن کی مقدار مناسب نہ ہو اور آپ زیادہ دیر الٹرا وائلٹ شوائوں کے نیچے رہیں تو یہ جلد کے کینسر کا باعث ہو سکتی ہے میلینن کی پروڈکشن دراصل آپ کی جلد میں ایک لیئر بنا دیتا ہے جو کہ آپ کو الٹرا وائلٹ شوائوں کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے اور آپ جلد کے کینسر اور اس جیسے دوسری امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بنینوں انسان کا آغاز افریقہ سے ہوا اور اس نے مختلف علاقوں میں ہجرت کی تو وہاں کی قومیتوں کے رنگ کیسے چینج ہو گئے دراصل جب افریقی لوگ یا ہمارے اباؤ اجداد افریقہ سے نکل کر دوسرے علاقوں میں گئے جہاں سورج کی روشنی میں شدت اس طرح نہیں پائی جاتی تھی جس طرح افریقہ کے علاقوں میں پائی جاتی ہے تو ان کے جسم نے خود ہی میلینن کی پروڈکشن کو کم کرنا شروع کر دیا دھوپ ہمارے لیے ویٹیمن ڈی کا ایک قدرتی ذریعہ ہے اگر میلینن کی مقدار جسم میں زیادہ ہو اور آپ کو سورج کی روشنی میں الٹرا ویلڈ شوائم بھی کم مل رہی ہوں تو یہ ویٹیمن ڈی کی ڈیفیشنسی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہڈیوں کی مختلف بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں ہمارا جسمانی نظام اپنے آپ کو ماحولیات موسم کے حتبار سے بدلتا رہتا ہے ایسی آبادیاں جو افریقہ سے نکل کر دوسرے علاقوں میں آباد ہوئیں ان کے لوگوں میں ہزاروں سال کی جنیاتی تبدیلی کی وجہ سے ان کی جلد کا رنگ آہستہ آہستہ سفید ہوتا گیا یہ ایک قدرتی عمل تھا ہمارا جسمانی نظام اپنے آپ کو موسم اور علاقے کی تبدیلی کے ساتھ اکلیمٹائز کرتا رہتا ہے یہ ایک آنگوئنگ عمل ہے اور اس میں ہمیشہ تبدیلی ہوتی رہتی ہے اگر ہمارا جسمانی نظام اپنے آپ کو محولیات موسم اور علاقے کی تبدیلی کے لحاظ سے تبدیل نہ کرے تو یہ ہمارے لئے کئی مشکلات پیدا کر سکتا ہے افریقہ سے نکل کر دوسرے علاقوں میں آباد ہونے والے لوگوں میں اگر میللین کی پروڈکشن قدرتی طور پر کم نہ ہوتی تو وہ وائٹمن ڈی کی ڈیفیشنسی کا شکار ہو جاتے جس کی وجہ سے انہیں ہڈیوں اور دیگر بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا سائنسدانوں کے مطابق ہمارے جل کے مختلف رنگتوں کی وجہ صرف جنیٹک چینجز یا جغرافیائی حالات نہیں بلکہ ہمارا تہزیم و تمدن اور رہن سہن بھی ہے ایسے علاقے جہاں لوگ دھوپ میں زیادہ دیر کام کرتے ہیں اور ان کا لائف سٹرائل اس قسم کا ہے کہ انہیں زیادہ دیر کھلے آسمان کے نیچے رہنا پڑتا ہے اور وہاں پر سورج کی شوائیں تیز ہیں تو ان کی رنگت گہری ہو جاتی ہے لیکن انہی علاقوں میں رہنے والے کئی لوگ جو کہ آسودہ زندگی گزارتے ہیں اور ان کے پاس وسائل موجود ہیں اور وہ دھوپ میں کام نہیں کرتے تو ان کی رنگت قدرے بہتر ہوتی ہے دنیا کے مختلف علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی مختلف رنگت اس بات کی اکاس ہے کہ انسان کس طرح اپنے اردگرد کے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے یہ ایڈجسمنٹ قدرتی جسمانی بھی ہوتی ہے اور کچھ انسان کا ملدخل بھی ہوتا ہے اگر ان تمام باتوں کو سمرائز کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی رنگت جل کی ایک باریک سی تہہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس جل کے نیچے ایک جیسے انسان ہے جو ایک جیسی سوچ ایک جیسا دل رکھتے ہیں اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو اس کے رنگ و نسل اور علاقے کے اعتبار سے جج نہ کریں نہ اس کو حقیر جانیں ایک انسان کا دوسرے انسان سے رشتہ اس کے جل کی رنگت سے نہیں انسانیت سے جڑا ہوا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں بہت شکریہ بہت شکریہ